ریڈمی نے کچھ دن پہلے اپنا ایک نیا بجٹ سمارٹ فون ریڈمی اے وان پلس سمارٹ کو گلوبل مارکش میں لانچ کیا تھا یہ ہے ریڈمی اے وان پلس سمارٹ فون کا فرس لک آپ کے سامنے اگر دیزائن کی بات کی جائے تو یہ جو سمارٹ میں بہت دیزائن سمیلر ہے ریڈمی اے وان کی طرح بس یہاں پر ایک چیز کی یہاں پر ڈیفرنس ہے وہ ہے فنگر پین سکینر کی ہے سمارٹ فون کے اگر ڈیزائن کی بات کرو ایک لیڈر فینشنگ ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے ریئر سائیڈ پر ڈوال کیمرہ سیٹ اپ ہے الیڈی فلیش سلائٹ دیا گیا ہے اور یہ ایک راؤنڈ کارنر کے ساتھ آتا ہے جو باکسی ڈیزائن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا یا آپ کہہ ساتھ کہ ایک باکسی شیپ کے ساتھ ہی آتا ہے سمارٹ فون جو یہاں پر گرین کلر میں ریویل ہو چکا ہے ایک بلیک کلر میں ریویل ہو چکا ہے اور ڈیزائن کے اگر بات کیا ہے تو افکرس مجھے ایک کافی ڈیزائن لگا ہے کیونکہ ایک بجٹ رینج کا سمارٹ فون ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ڈیزائن ہے بہت ہی کلاسک قسم کا ڈیزائن دیا گیا ہے یہ جو سمارٹ فونیں بیلٹ کوارٹی وائز افکرس پلاسٹر کے ساتھ آتا ہے اور ایک یونی فریم کے ساتھ آتا ہے یونی دیزائن کے ساتھ آتا ہے ایک کی فریم اور بیک سائیڈ میں بنایا گیا فریم اور جو بیک سائیڈ وہ الگ الگ نہیں ہے لوگ وائز کی بات ہوں تو میں ڈیفنیٹ اس کو اپریشیئٹ کرتا اور مجھے سمارٹ فون کا جو لوگ ہے وہ کافی زیادہ ڈیزائن لگا ہے کافی زیادہ میں اس ڈیزائن کو اپریشیئٹ کرتا ہوں ٹریٹ می ای وان پلس سمارٹ میں دیا گیا ہے سکس پوائنٹ فائیف ٹو انچ کا ایک ایک ایج پلس وشیر آئی پیس دسپلی ہے جو کہ ایک ڈیوڈ روپ نوچ کے ساتھ آتا ہے چار سو انٹس کی پرائیٹنز دی گئی ہے ٹو سیونٹی کی پیپیٹ دینسٹی ہے ایٹی وان پرسن کی سکنٹو بارڈی ریشو ہے اور اس سمارٹ فون میں کسی بھی طرح کا ہائی ریفریشیئٹ نہیں ہے ایک نارمن پینل دیا گیا اور ریئر سائی پر فنگر پینس کے لئے آپ کو دیکھنے کو میں جاتا ہے ریئر ریڈ می ای وان پلس مارو کا جو ڈسپلی ہے بجٹ کے حساب سے ایک ڈیسنٹ قسم کا ڈسپلی نہیں کر کے آتا ہے ویڈیو کنزیوم کرنے کے لئے گیمنگ کرتے وقت یا ویسے اورال یوزج کے لئے آپ کو ایک ڈیسنٹ قسم کا ایکسپلیئنس دے گا اب بجٹ کے حساب سے گھر دیکھیں تو یہاں پر ہارا ایک چیز ڈیسنٹ ہے کوئی بھی مجھے کمی نظر نہیں آئی ہے لیکن اس مارو کا جو پروسٹر وہ سیریسل اس نے مجھے بہت زیادہ ڈسارڈ کیا ہے میڈی اٹیک ہیلیو اے ٹوینٹی ٹو کا پروسٹر ہے اے ٹوینٹی ٹو بہت ہی پرانا ہے پتہ نہیں یہ کب آیا کرتا تھا ہمارے آب آو آج جا کے زمانے میں آیا کرتا تھا جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو بہت ہی کمزور قسم کا پروسٹر ہے اس کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا سمارٹ فون کو چلانے میں بس ہاں سمارٹ فون کو مطلب آن کر سکتا ہے جو سمجھ رہے ہو نا باقی یہ جو سمارٹ فون آپ کو پاور رو جی پیو دیکھنے کو مل جاتا ہے سمارٹ فون دو وینٹ میں آتا ہے دو جی بی طی جو ویلے ویل اور تین بتی جو ویل او وینٹ ایڈ 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 ای پی پوائنٹ وینٹ کا سٹر ٹائپ دیا ہے اور یہاں پر انڈرائیہ ٹویل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر گو ایڈیشن ہے فل فلج آج ورجن آپ کو دیکھنے کیوں نہیں ملتا افکورس ایٹ ونٹی ٹو اتنا کیپیولی نہیں ہے کہ وہ فل فلج ورجن کو چلا سکے انڈرائیڈ کا اور ریڈ میں والی ایک لیم کرتے ہیں کہ بلکلی سٹراغ انڈرائیڈ سے بہت زیادہ سیمیلر ہے بہت زیادہ قریب ہے مطلب جو ایرز ہے جو باقی بلاٹ ریئرز وغیر آتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے اگر ایسا ہے تو میں ڈیفنیٹی اس چیز کو اپریشیئیٹ کرتا ہوں اور ڈیفنیٹی اس چیز کا بھی ستائش ہے کیونکہ ایک بجٹ کی ٹکری میں آپ بلکل کلین ایکسپیرینس دیتے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ ایڈ وائر سے پیسے بھی نہیں کماتے ہو اور ایسے بھی ایک اچھا ایکسپیرینس دیتے ہو تو یہ چیز مجھے کافی بہتر لگی ہے رہی بات کیمراز کے تو اس سمارٹ کے ریئر سائٹ پر آپ دے سکے دو کیمراز ہی دیئے گئے ہیں جو مین کیمرائے وہ آٹھ میک اپسل کا دیا گیا ایف 2.0 پچے کے ساتھ اور دوسرا جو کیوی جیے سینسر دیا گیا جبکہ فرنٹ پر ڈیو ڈروپ نواز میں صرف پانچ میک اپسل کا سیل فی کیمراز دیا گیا ایف 2.2 پچے کے ساتھ ریڈمی ایوان پلس جو سمارٹ فون ہے میکسیم فلی ڈی پلس پر ریکارڈنگ کارسل ریفرینٹ کیمراز سے بھی اور ریئر کیمراز سے بھی کیمراز کیسے ہیں کہ وہ آپ انتاظر بہتر لگائے کیونکہ بجٹ سمارٹ فون ہے اور 8 میک اپسل یا 5 میک اپسل کیا کوالٹی ہوگی میں اس کے بارے میں زیادہ لٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں بات کروں گا اس سمارٹ کے لانچڈیٹ کے بارے میں جو کہ اکثر میرے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ اس سمارٹ ریڈمی ایوان آئے گا یا ریڈمی ایوان پلس آئے گا لیکن ان دونوں میں ایک سمارٹ فون آنے والے پندرہ سے بیس دن میں پاکستان میں لانچ ہو جائے گا پندرہ تارک کے بعد ریڈمی ایوان پلس آ سکتا ہے یا پھر ریڈمی ایوان آ سکتا ہے تو اس کے لئے سٹیو ٹیون رہیے گا یہ جو سمارٹ فون پاندر میں ایج بیٹری کے ساتھ آتا ہے اور ساتھ میں کوئی بھی فارس چارجنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی بڑی بیٹری ہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن فارس چارجنگ ہونی چاہیے نائنٹی ایرز کا ہائی ریفریش ریٹ ہونا چاہیے اور طرح سے ایمپروڈ پروسٹر ہونا چاہیے جی ترٹی فائیو ہونا چاہیے پی ترٹی فائیو ہونا چاہیے جی ترٹی سیون ہونا چاہیے وہ طرح سے ایک کیبابل پروسٹر ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے بہت ہی زیادہ ایک مائنر یوزر کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن ویسے عام رینڈم بندہ جو میں بھی کبھی